آپ لوگ جھوٹ پھیل آ رہے ہیں گاؤں لے لیے وہ ارے کیسا لیتے بھائی کس کا بھی دھاندلی کے نام پہ آپ وغبوٹ کو چھین لیں گے دھاندلی کے نام پہ آپ نون مسلمز کو ممبر بنا دیں گے ایک سیکشن ہے نائنٹی فائی آکھ میں اگر کوئی چوری سے وغ پراپرٹی کو بیشتا ہے تو اس کو دو سال کی سزا رگریس امپریزلمنٹ اور نون بیلیبل پرندر وڈی کیا کر دیئے چھے مہنے کر دیئے اس کو بیلیبل کر دیئے وفگ پراپرٹی بچا رہے ہیں آپ ہندو دھرم کے لیے جو چیزیں ہیں وہاں پر پروٹیک کر رہے ہیں جو مسلم دھرم کی جو چیزیں ہیں وہاں پر آپ نون ہندوز کو لا رہے ہیں جو بل لایا نرندر موڈین لایا ہے وفگ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وفگ کو لوٹنے کے لیے لائے ہیں مسجدوں کو مسلمانوں کی درگاہوں کو خانخواہوں کو اس زمینوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ اپنے دھرم کے لوگوں کو بنا رہے ہیں ہم کو کوئی آپ پتی نہیں ہے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کا دھرم ہے آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے دھرم کے معاملے میں آپ کیوں آ رہے ہیں نریندر موڈی کیوں بنانا چاہ رہے ہیں نون مسلم کو وقبورٹ ممبر اور سن لیے اس کا اس کا بنیادی ہم لوگ ہمارا کو آرگومنٹ ہمارا کیا ہے ہم کیوں بول رہے ہیں کہ یہ بھارت کے سمیدھان کے آرٹکل ٹوئنٹی سکس کا گریف وائلیشن ہے آرٹکل ٹوئنٹی سکس کا گریف وائلیشن ہے آرٹکل ٹوئنٹی سکس کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو آرٹکل ٹوئنٹی سکس قر beginnen to man a release of every religious denomination of section thereof اس میں اے سیکشن ٹوئنٹی سکس اے کا دیکھ لیجئے یہ پورا وائلیشن اور آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا جو پروپوز بل میں اور آپ یہاں پر بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں نون مسلم کو بنا دیں گے جو ٹی ٹی ڈی کے چیئرمن نے کہا ہے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں بلکہ اس کے ٹرسٹیز جو ٹوئنٹی فور ٹرسٹیز بنائی گئی ہے اس میں دیکھ لیجئے اس میں کس کا نام ہے اس میں کسی نون ہندو کا نام نہیں ہے اس میں اسی لیے ہم یہ ایک ابجیکشن ہمارا یہ ہے کہ پروپوز بل میں نریندر موڈی ہندو دھرم کے لیے جو چیزیں ہیں وہاں پر پوٹیک کر رہے ہیں جو مسلم دھرم کی جو چیزیں ہیں وہاں پر آپ نون ہندوز کو لا رہے ہیں کیوں لا رہے ہیں بتا رہا ہوں اس لیے لا رہے ہیں کہ وغ بوٹ کے ایکٹ میں پانچ سال کا ڈیریکٹ منجمنٹ کا پرویشن ہے تو نریندر موڈی ایک تو کلیکٹر کو پاورز دے رہے ہیں دوسرا سی او جو ہوگا مسلمان نہیں ہوگا وہ بھی بل میں ہے پانچ سال کا ڈیریکٹ منجمنٹ لے کر آپ پورے وغ بوٹ کو برباد کرنا چاہتے ہیں آپ مسلمانوں کی مسجدوں کو مسلمانوں کی درگاہوں کو خانخواہوں کو اس زمینوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وغ برب جو بل لایا نریندر موڈی لایا ہے وہ وغ کو بچانے کے لیے نہیں لایا ہے وغ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وغ کو لوٹنے کے لیے لائے ہیں جس زمین کا مالک اللہ ہے نریندر موڈی کہہ رہے کہ نہیں اس کا مالک میں ہوں گا اور کلیکٹر میرا نائب ہوگا وہاں پر اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی ڈی کے چیئرمن نے کہا ہے بہت اچھا ہے وہ مگر آپ وہاں پر اگر اچھا ہے تو ہمارے لیے اچھا کیوں نہیں ہو رہا ہے بتائیے بتائیے آپ آپ بتائیے کونس کب سے چڑھ رہا ہے کب سے چڑھ رہا ہے بتائیے وقت سنیے دنیا میں دان کا کونسپٹ سب سے پہلے اسلام نے کیا ہے اور کیا تھا وہ کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے یہ حدیث سے ثابت ہے خوران میں ایسے اکیس سے زیادہ آیت ہیں کہ چیاریٹیبل چیاریٹیز کے لیے کام کرو اور اس کو اللہ کے لیے اللہ اس کا مالک ہے آپ لوگوں کو دیش کی جنتہ کو نریندر موڈی آرہی سے اس نے یہ یہ وہم پھیلا دیا کہ جہاں پر وغبوڑ انگلی رکھ دے گا وفقی رپاپٹی ہو جائے گی جہاں پر کوئی نماز پڑھ لے گا وفقی رپاپٹی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں سنی ہماری بات ایسا بالکل نہیں ہے وفق کا جو معاملہ ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبانہ چل رہا ہے بلکہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف جو اسلام خبول کی تھی جو تھی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے وفق کر دیا جو نان مسلم تھے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے اگر ٹی ٹی ڈی کے لیے کوئی چیز اچھی ہے تو مسلم دھرم کے وغبوڑ کے لیچی کیوں نہیں ہوگی وہ آپ لوگ آپ لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ نہیں جہاں پر جو گاؤں لے لیے وہ ارے کیسا لیتے بھائی کس کا بھی کیسا لیتے بتائیے نہیں نہیں سنیے سنیے وغبوڑ اگر کلیم کر رہا ہے اور کسی کو سے آپ پتی ہے تو آپ ٹرائبونل جائیے کون روک رہا ہے ٹرائبونل کس سے بنتا ہے سیکس آرٹیکل ٹری ٹوینٹی جو کونسٹوشن سے بنتا ہے اس ٹرائبونل میں ڈسٹرک ججز کون بناتا ہے چیف ججز ہائی کورٹ بناتا ہے میں ہی بناتا ہوں ٹرائبونلے اس کا دھاندلی کے نام پہ آپ وغبوڑ کو چھین لیں گے دھاندلی کے نام پہ آپ نون مسلمز کو ممبر بنا دیں گے دھاندلی کے نام پہ آپ چھین لیں گے ارے بھائی دھاندلی کا نہیں ہوئی ہے دھاندلی کیا نہیں ہو رہی ہے دھاندلی موڈی جی کیا کر رہے ہیں ایک سیکشن ہے نائنٹی فائی آک میں اگر کوئی چوری سے وقت پراپرٹی کو بیشتا ہے تو اس کو دو سال کی سزا رگریس امپریزرمنٹ اور نون بیلیبل نرندر موڈی کیا کر دیے چھے مہنے کر دیے اس کو بیلیبل کر دیے وفق پراپرٹی بچا رہے ہیں آپ آپ لوگوں کو معلوم کہ سچر کمیٹی نے دھلی میں کہا کہ ہنڈرینٹ ٹوئنٹی تری وقت پراپرٹیز گورنمنٹ آف انڈیا کے اللیگل خبزے میں ہے ٹو تھاؤزن سیون میں سچر کمیٹی نے کہا کہ اس کی لاغت چھے زار رکاڑ روپی ہے موڈی کی سرکار اس سے پہلے منمون سنگ کی سرکار اس پر خبزہ کر کے بیٹی ہوئے ہیں